دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو اس فائٹر کی ڈے فائف یعنی کہ آج منڈے کی اڈوانس بکنگ ریپورٹ آ چکی ہے پچھلے چاروں دن میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک بات ضرور بولتا تھا کہ ایکچولی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ منڈے والے دن یعنی کہ آج یہ فلم پرفارم کیسا کرتی ہے اگر منڈے والے دن یہ فلم بہت اچھا پرفارم کر گئی پھر اس فلم کو دو سو پچاس کروڑ تین سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا یس کیونکہ اس فلم کا بجٹ ہی تین سو کروڑ ہے بھئی اگر منڈے کو یہ اچھا پرفارم کرے گی تو پھر یہ نیٹ کولیکشن میں اپنا بجٹ بھی ریکاور کرے گی سو آج منڈے آ چکا ہے سب سے پہلے ایڈوانس بکنگ آئی ہے تو کیا ایڈوانس بکنگ اچھی ہے نہیں اچھی کتنی آئی باکس آویس کولیکشن کتنی آنے والی ہے میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں لیکن بتانے سے پہلے آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے صرف اور صرف ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تاکہ ایسی اپنیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایڈوانس بکنگ بتاؤں گا اس کے بعد ہم اوورال ساری باتیں کریں گے ہندی بیلٹ 97 لیک روپے کی ایڈوانس بکنگ بھائی صاحب میں نے امید کی تھی کہ ایٹلیس ون کروڑ تک آئے گا کیونکہ کل چار کروڑ کی لائن میں ایڈوانس بکنگ تھی آج بھائی صاحب 97 لیک میں آ گئی ہندی 2D ویڈی نائنٹی سیون لیک سکسٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ این تھرٹی ٹو ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤن ون سکسٹی تھری روپے کی ایوریج ٹکٹ پرائس اور آٹھ ہزار نو سو ایک شو ہو چکا ہے اس کے بعد ہندی 3D سکسٹی سیون لیک کی ایڈوانس بکنگ اور آئی ایم ویلی شوکڈ کہ بھائی یہ آج منڈے پر کیا ہو رہا ہے ریزن یہ ہے کہ پچھلے چاروں دن 3D کی ایڈوانس بکنگ پلس باکس آفیس کولیکشن 2D سے زیادہ رہی ہے یعنی کہ 2D کا ورین سیکنڈ پہ آتا تھا 3D ورین فرسٹ نمبر پہ آتا تھا لیکن ناؤ آج 2D 97 کرون کی ایڈوانس بکنگ 3D 67 لیک کی ایڈوانس بکنگ یہ صحیح ہے بھائی صاحب 30,713 30,713 ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ 3D کے اور 2D کی ہوئے ہیں 61,000 یعنی کہ سیمپل 2D کے ساٹھ ہزار ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ ہوئے ہیں اور 3D کے تیس ہزار ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ ہوئے ہیں ہاف فرق آ گیا ہے سوری 210 روپے کی ایوریج ٹکٹ پریس اور 5390 شوز ہو چکے ہیں بات آ جاتا ہے ہندی آئیمیکس 3D 5.98 لیک یعنی کہ لگ بک 6 لیک روپے کی ایڈوانس بکنگ 1450 ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ 378 روپے کی ایوریج ٹکٹ پریس 114 شوز ہو چکے ہیں اس کے بعد ہندی 4DX 3D 3.96 لیک کی ایڈوانس بکنگ یعنی کہ لگ بک 4 لاک کی ایڈوانس بکنگ 909 ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ 438 روپے کی ایوریج ٹکٹ پریس 116 شوز اس کے بعد ہندی آئیس 3D 4,690 روپے کی ایڈوانس بکنگ 10 ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ 283 روپے کی ایوریج ٹکٹ پریس 400 ہندی آئیمیکس 2D 0 ایڈوانس بکنگ اور اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں تو آج منڈے پہ دے 5 پر فائٹر کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے 1.75 کروڑ روپے جسے جیسے ہی میں نے دیکھا میں شوقت ہو گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے 1.75 کروڑ کی ایڈوانس بکنگ 94,715 94,715 ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ اور 14,524 لگ بھائی صاحب ساڑھے چودہ ہزار شوز ہیں لیکن سب سے پہلے ایڈوانس بکنگ 1.75 کروڑ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ دیکھو کل 10 کروڑ آئی تھی کل سنڈے پر 10 کروڑ آئی تھی پرسو ٹیوزڈے پر 9 کروڑ آئی تھی اس سے پیچھے ریپبلک ڈے پر 13 کروڑ آئی تھی اس سے پہلے ڈے ون میں 8 کروڑ آئی تھی اگر ہم اس کو بھی مان کر چلیں تو بھائی میں تو لیٹرلی آج یہ سوچ کر چل رہا تھا کہ لگ بھگ 3 سے 4 کروڑ کی ایڈوانس بکنگ آئی گی لیکن 1.75 کروڑ کی ایڈوانس بکنگ یعنی کہ ایڈوانس بکنگ بھائی صاحب اس لیول کی نہیں ہوئی اچھی نہیں میں اس کو بولوں گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے باکس آویس کولیکشن کیسی ہونے والی ہیں اب باکس آویس کولیکشن کیسی آنے والی ہیں کتنے نمبرز آنے والی ہیں وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کل سنڈے کی ٹوٹل کولیکشن بتاؤں گا آپ کو بتا ہے ایک سنڈے کی ٹوٹل کولیکشن پچھلے دن کی ٹوٹل کولیکشن ہم صبح بتاتے ہوتے ہیں کیونکہ نائٹ شوز بھائی صاحب رات کو لیٹ آتے ہیں تو وہ پھر اگلے دن ہم صبح بتاتے ہیں سو کل سنڈے تھا بھائی صاحب کیا تھا ڈے فور تھا مارننگ میں اوکپینسی بیس پرسنٹ آفٹرنون میں اوکپینسی تھرٹی فائف پرسنٹ ایوننگ میں اوکپینسی فورٹی تھری پرسنٹ اور رات کو جب میں نے آٹھ نو بجی ویڈیو بنائی تھی تب تک میں نے آپ کو صرف ایوننگ اوکپینسی بتائی تھی اور ایوننگ اوکپینسی تک میں نے جو اوفیشل کلیکشن ہو تو چھو چکی تھی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون کروڑ وہی بتائی تھی یس اور میں نے بولا تھا کہ اگر نائٹ ہیوز بہت اچھے جاتے ہیں یعنی کہ ایوننگ میں فورٹی تھری پرسنٹ ہے تو اگر نائٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو بھائی اوفیشل کلیکشن کل جو سنڈے کی ہوگی وہ تھرٹی فائف کروڑوں کی ہوگی ہے لیکن سنگین کیا ہوا کل نائٹ اوکپینسی آئی ٹوئنٹی سیون پرسنٹ یعنی کہ اچھی خاصی ڈاؤن ہو گئی مورننگ بیس پرسنٹ آفٹرنون پینتیس پرسنٹ ایوننگ فورٹی تھری پرسنٹ اور اس کا اوورول بنا تھرٹی ون پرسنٹ اور اس کے بعد اس ون کی جو ٹوٹل کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آیا وہ آیا ٹوئنٹی نائن کروڑ روپے جس نے بھائی سب میں سوچ رہا تھا کہ اگر نائٹ شوز اچھے ہوئے تو بھائی یہ بڑھ کے تھرٹی فائف پر جائے گا تو نائٹ شوز اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا آیا ہے ٹوئنٹی نائن کروڑ ناؤ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نائٹ شوز کتنے میٹر کرتے ہیں کتنے نہیں میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ میٹر کرتے ہیں اگر نائٹ شوز اچھے نکل جائے تو ویسے تو صبح ایوننگ تک کلیکشن اچھی رہتی ہے لیکن نائٹ اچھے نکلے تو اور اچھی ہوتی ہے نہ نکلے تو کلیکشن نہ اب دیکھ لیں ٹوئنٹی نائن کروڑ کی نیٹ کلیکشن مطلب کہ کل کے بھائی صاحب سنڈے کی جو ٹوٹل کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ ہے وہ ہے ٹوئنٹی نائن کروڑ اور آپ کو بتا ہے جتنی میں ٹوٹل کلیکشن بتاتوں اوفیشل بھی اتنی ہی آتی ہے ناؤ بھائی صاحب ہم آتے ہیں کہ آج منڈے 1.75 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کے پاتھ باکس آویس کلیکشن کتنی ہونے والی ہے سو دیکھو بھائی صاحب اس ایڈوانس بوکنگ پہ باکس آویس کلیکشن 10 کروڑ ہوتی ہے وہ ان فلم کی جو ابھی نئی نئی ریلیز ہوتی ہے لائک فائٹر ابھی نئی ریلیز ہے واکنگ آڈینس کا پریشر ہے آڈینس جائے گی آڈینس کا ریسپونس بھی ہے کریز بھی ہے تو 10 کروڑ تو آ ہی جائے گا بٹ میں چاہتا ہوں کہ 10 کروڑ نہیں کم سے کم 15 کروڑ آئے ریزن اگر 15 کروڑ آئے گا تو بھائی صاحب اگلے ورکنگ ڈے جو چار رہتے ہیں یعنی کہ کل ٹیوز ڈے ویڈنس ڈے تھسڈے اینڈ فرائیڈے بھائی فرائیڈے تک جاتے جاتے یہ 10 کروڑ تک جائے گی 10 کروڑ تک پہنچ جائے گی اگر آج 15 کروڑ آیا بٹ اگر آج ہی 10 کروڑ آ گیا تو مطلب کل ٹیوز ڈے نہ سا ہی ویڈنس ڈے نہ سا ہی تھسڈے پر یہ فلم 10 سے نیچے چلے جائے گی 9 کروڑ پہ پھر 8 کروڑ پہ یعنی کہ اپنے پہلے ہی ورکنگ ڈے پہ یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی تو اگلے ورکنگ ڈے پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ جتنا اس ورکنگ ڈے میں سنگل ڈیجٹ میں یہ ہے اگلے میں اس سے بھی کم آئے گی تو یہ بھائیسہ پھر اور کم ہوگا اور اگر اسی طرح سے رہا تو یہ فلم 300 کروڑ کی نیٹ کلیکشن نہیں کر پائے گی اپنا بجٹ ریکوور نہیں کر پائے گی اور آپ کو بتا ہے کہ اگر اس فلم کو ہٹ کا ٹیک چاہیے تو اس کو نیٹ کلیکشن میں اپنا بجٹ ریکوور کرنا ہوگا سو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باقی آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہونے والا ہے کیا آج 10 کروڑ آئے گا نہیں آئے گا نیچے ضرور بتائیے گا پھر حال کے لیے اتنا ہی ہوپسو آپ کو ویڈیو پسندے گا تو پسند اجت ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلے آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال لکھئے گا تھینکس پور وچنگ زیادہ سٹرگلنگ ہے پھر بھی وہ ہمیشہ ڈو اور ڈائی مومنٹ کے لئے ریٹی رہتے ہیں بہت ہی بڑی ہے مووی اور اچھا سر ٹریلر میں ہم نے دیکھا تھا جو ڈائیلوگ تھے ریتک کے کامی زیادہ پاورفول تھے تو وہی ڈائیلوگ تھے یا پھر وہ کچھ ایلک سے بھی آیا اس سے بھی پاورفول ان کی زیادہ